آئی بیف سے معاہدہ کام کر گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ڈالر بھی نیچے آنے لگا سونا بھی سستہ ہو گیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا سٹاک مارکٹ میں پہلی بار 2230 پوائنٹس اضافے کے ساتھ کاروبار کے آغاز کا نیا ریکارڈ بن گیا انڈیکس 43800 پوائنٹس سے اوپر چلا گیا کاروبار کے اختتام تک 2446 پوائنٹس کا اضافہ ہوا سٹاک مارکٹ 4389 پوائنٹس پر بند ہوئی ڈالر کی قیمت میں بھی کمی اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر پانچ روپے سستہ ہو کر 285 روپے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں بھی کمی دس گرام سونہ 7544 روپے کم ہو کر ایک لاکھ ستتر ہزار چھ سو اکتالیس روپے کا معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کا 30 جون کو 33 ارب ڈالر کا معاہدہ سٹاک مارکٹ میں تیزی کی وجہ بنا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ریکاوری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تین ارب ڈالر ان نو ماں میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی کس جولائی میں ایک اشاریہ ایک بلن ڈالر کی ہوگی سعودی ارب سے دو بلن ڈالر کو لانے میں ہمارے سپاہ سلار ان کا قلیدی رول ہے ان کا جنرل آسمونیر صاحب کا اور یو ای سے جو ہماری کمیٹمنٹ انہوں نے کی تھی ایک بلن ڈالر کی اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا قلیدی رول ہے تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک اگلے کم اگلے پندرہ بیس سار اپنے اپنے دائرے میں لیتے ہوئے ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارا ہمارے قدم چومے گی ہمیں آئی ایم ایف معاہدے کی بدولت سنبھلنے کے لیے نو ماہ کی محلت ملی ہے ڈیل لمحے فخریہ نہیں لمحے فکریہ ہے خدا کرے یہ ہماری آئی ایم ایف سے آخری ڈیل ہو وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا سعودی عرب اور یو ای سے مدد میں آئیمی چیف جنرل آسم انیر کا قلیدی کردار ہے سعودی عرب نے پاکستان کو دو ارب ڈالر دینے کی یقین دھیانی کرائی ہے چین کی طرف سے پانچ ارب ڈالر کا کرس اور رول اوور دیا گیا آئی ایم ایف ڈیل سے کئی ماہ پہلے چین نے ہماری بھرپور مدد کی چین کی مدد ناقابلے فراموش ہے دوسری جانب سٹوک ایکشینج میں تیزی پر بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ الحمدلیلہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا آئی ایم ایف ڈیل سے کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہو رہا ہے نواز شریف نے معاشی ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہی سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے ترقی کا سفر تیز ہوگا سابق قصیل اعظم نواز شریف اور مریم نواز کل سعودی عرب پہنچیں گے سعودی عرب میں ایک ہفتے سے زائد قیام کریں گے نواز شریف کی سعودی شاہی خاندان اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں تیہ ہیں نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے دوران عمرہ آدھا پھریں گے سعودی عرب کے دس دن بعد لندن جائیں گے ذرائع کے مطابق مریم شریف کی ملاقاتوں کے نتیجے میں سعودی عرب اور عرب امارات سے سرمایہ کاری آنے کی تبقہ ہے قائد مسلم لیگ نون 24 جون کو لندن سے دبائی روانہ ہوئے تھے آئیم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت پاکستان کو جولائے میں ایک آشاریہ ایک عرب ڈالرز ملیں گے آئیم ایف کے ساتھ موہدے کے بعد دوست ممالک اور امداد دینے والے دیگر اداروں سے جولائے میں پانچ آشاریہ چھ ارب ڈالرز موصول ہوں گے مزید خزانہ اسحاق دار کا بڑا اعلان پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا کہ دسمبر تک بیرونی فائننسنگ کا انتظام کر لیا ہے نئے حکومت کو پیسوں کے انتظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بجلے کے قیمتوں میں تین آشاریہ پانچ سے چھار روپے فی یونٹ تک کا اضافہ متوقع آئیم ایف کے ساتھ نئے موہدے کے تحت حکومت کو مزید کیا نئے اقدامات لینے ہوں گے جانی تفصیلات آج رات دس پجے کی ہیڈلائنس کے بعد پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں آئیم ایف سیلس ٹین بائی موہدے سے پاکستان کی مالی گنجائش میں معمولی بہتری ہوگی آئیم ایف فانانسنگ سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے حصول کا راستہ ہموار ہوگا لیکن یہ وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان آئیم ایف کی تین ارب ڈالر فنڈنگ حاصل کر لے گا وینل اقوامی ریٹنگ ایجنسی کا آئیم ایف سے معاہدے پر بیان موریز نے کہا ہے کہ پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی آمدن بڑھانا ہوگی مستقبل قریب میں پاکستان کی معاشی سرگرنیاں متاثر رہیں گی بلند شرح سود اور مہنگائی اور حکومتی اخراجات سرمایہ کاری پر اثر انداز رہیں گے پاکستان کی بیرونی قرضوں کی ادائی بھی بلند رہے گی پاکستان کو کرز معاہدے کی منظوری کے لیے آئیم ایف ایگزیکیٹیف ووڈ کا اشلاس بارہ جولائے کو ہوگا ایگزیکیٹیف ووڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک آشارہ ایک ارب ڈالر کرز کی پہلی قسط جاری کی جائے گی جولائے میں ہی پہلی قسط مل جائے گی ذرائع کے مطابق آئیم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ کے کاپی بھیجوا دی گئی آئیم ایف کو یقین دلائے گیا ہے کہ پاکستان اپنے غیر ملک کے ذرے مبادلہ زخائر بڑھائے گا سرکاری اداروں میں صحات کرے گا نو ماہ کے دوران کوئی نئی ایمنیسٹی نہیں دے گا تجارت پر پابندیاں ختم کرنے کا بھی فیصلہ آئیم ایف ووڈ اجلاس میں لیٹر آف انٹینٹ پر غور کرے گا لیلا شبا آئیم ایف پروگرام تیہ ہونا مصبت پیش رفت ہے لیکن آگے کیا کرنا ہے معاشی اصلاحات سے متعلق ویڈی ایم حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں حکومت کی ترجیح آئیم ایف اور دیگر ممالک سے صرف رقم یکٹھی کرنا ہے تحریک انصاف کا آئیم ایف پروگرام پر عدی عمل ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکومت ایسے جشن منا رہی ہے جیسے تین ارب جولر خیرات میں ملنے والے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں یہی لوگ آئیم ایف معاہدے کو ملک دشمنی قرار دیتے تھے موریز نے آئیم ایف کی تین ارب جولر کی فنڈنگ پر غیر یقینی کا اظہار کیا ہے عوام اب اس قرض کی قیمت مزید مہگائی کی صورت میں ادا کریں گے آنے والے دنوں میں بجلی اور گیاز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا روس سے سستہ تیل آنے کے باوجود ڈیزل کی قیمت ساڑھے سات روپے بڑھا دی گئی سویڈن میں جو قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر بہرمتی کی گئی ہے پوری ملت اسلامیہ پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر برپور شدد سے اس کی مزمت کرتی ہے سویڈن شکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس سے مجرمان کے خلاف کارروائی کرے وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں خطاب کہا سویڈن سے ہمارا مطالبہ جائز ہے دفتر خارج ہے اس کا فالو اپ بھی کرے گا پوری قوم سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی سخت مزمت کرتی ہے کہتھلے کیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسز کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مزمت کہا یہ گستاخانہ عمل ناقابل قبول ہے آزاری اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مزمت ہے آزاری اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کے مقدسات کی توہین اور اس کی اجاست تینہ ناقابل قبول ہے اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف جارہیت کی نئی حدیں پار کر دیں مقبوضہ مغربی کنارے میں بیس سال کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں اب تک کم از کم نو فلسطینی شہید اور پچاس سزائیت زخمی ہوئے ہیں دس کی حالت انتہائی نازک ہے فلسطینی علاقہ جنین والر بیرہ میں اسرائیلی فوج نے بہشیانہ فضائی حملے کیے رہائشی امارتوں پر مزائل داخل اور جنین کے پناہ گزین کیمپ میں بکتر بند فوجی بلڈوزز داخل کر کے علاقہ سیل کر دیا زخمیوں کے لیے ایمبولنس کو بھی آنے نہیں دیا گیا اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں پر ڈرون حملے کیے ایک فلسطینی کو سر پر گولی مار کر شہید کیا اس سال اب تک اسرائیلی حملوں میں تقریباً ایک سو اسی فلسطینی مارے جا چکے ہیں مہنگائی کو بریک لگنے لگا ملک میں ایک ماہ میں مہنگائی کی رفتار میں نو فیصد کمی ادارہ شماریات کے مطابق جون میں مہنگائی کی رفتار 29.4 فیصد ریکارڈ کی گئی مئی میں مہنگائی کی رفتار 38 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی گزشتہ مالی سال مہنگائی کی اوسط شرع 29.8 فیصد رہی سالانہ بنیاد پر جون دوہزر تیس میں شہروں میں مہنگائی کی شرع 27.3 فیصد دہیلاقوں میں مہنگائی کی شرع 32.4 فیصد رہی ایک سال میں چاول کی قیمت میں 73 فیصد گندم 62 فیصد گیس 62.8 فیصد گھریلو سامان 40 فیصد مہنگا ہوا وزیر خزانہ اس حدوار کی جون میں مہنگائی کی رفتار میں 9 فیصد کمی پر مبارک بات بجلی کی قیمت میں ساڑھے تین روپے تک فی یونٹ اضافے کا امکان پاور ڈیویجن ذرائع کا کہنا ہے کہ آئیم ایف بورڈ اجلاس سے قبل بجلی کی قیمت بڑھانا ضروری نہیں بجلی کی قیمت میں اضافے کی اکمشت ہوگا یا مرحلہ وار حتمی فیصدہ وفاقی کا بھی نہ کرے گی شدید گرمی میں بجلی نہیں کراچی سے خیبر تک لوٹ شیڈنگ سے عوام پریشان کاروبار متاثر کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت چکارپور کی تحصیل گڑھی آسین میں بالش کے باعث پول گرنے کے باعث پانچ روز سے بجلی کی فراہمی موطل گریڈ اسٹیشن پر مورس سائیکل سوار مسلح افراد کا حملہ عملے پر تشندو دفتر میں توڑ پھوڑ ایس جیو سیپکو کا کہنا ہے کہ گریہ آسین شہر میں بجلی بحال کر دی گئی دیہات مکان جاری ہے سات دن کے بعد زلہ لڑکانہ اور زلہ قومبر شہراد کورٹ میں بجلی کی مرحلہ بار بحالی کوہلو کی سب تحصیل تنبو میں دس دن سے بجلی کی فراہمی موطل ہونے پر کوہلو سبی شہرہ پر احتجاج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر عیوب نے کہا ہے کہ خیبر سے کراچی تک لوڈ شیڈنگ ہی لوڈ شیڈنگ ہے عوام مشتعل ہیں لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی یہ سب دبائے لنڈن اور ٹوکیو سے ریمورٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت چلا رہی ہیں ستائیس ہزار میگا وارٹ کی صلاحیت ہے لیکن صرف اکیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے کراچی میں کے الیکٹریک و قومی گرڈ سے پوری بشتی فراہم نہیں ہو رہی ہے اسلام آباد مری جہلم سمیت مونسون کی پہلی بارش گرمی کا زور ٹھوٹ گیا موسم خوشگوار ملک فرمیات سے بارشوں کی پیشکوئی محکمہ موسمیات کا الارڈ جاری چلاس بابوسر ٹاپ شمالی علاقہ جات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ پی ری اے میں کے سیاہوں اور مقامی لوگوں ان کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت پر قرار سب سے زیادہ درجہ حرارت ناکونڈی میں 48 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دادو چھوالیس سبی چھوالیس سکھر سرگوزہ تین تالیس پیسل آباد دھیرہ غازی خان میں بیالیس گلگرک تالیس پشاور کوئٹا میں چالیس لاہور ان تالیس کراچی اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پاکستان اور جاپان کا شمسی تاوانائی اور صاف پانی کے منصوبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپان کے وزیر آزم سے ملاقات مسلسل رابطوں اور مختلف شعبوں میں تاوان بڑھانے پر گفتگو بلاول بٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصوب سے بھی ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تاوان بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے نیجی شعبہ دو طرف تعلقات میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے جاپانی ہم منصوب کو دور پاکستان کی دعوت بھی دی چیرمن پی ٹی آئے کا توشہ خانہ کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اظہار ادم اعتماد توشہ خانہ کیس ٹرائل کے خلاف درخواست نے دوسرے بنچ کو منتقل کرنے کی درخواست کر دی چیف جسٹس سے چیرمن تحریک انصاف کی درخواست نے سننے سے معذرت کرنے کی استعدا درخواست نے کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئے کو یقین ہے کہ اس پینچ سے شفاف اور غیر چاندار انصاف نہیں ملے گا سٹیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیرمن پی ٹی آئے کی اپیلیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں زر سماعت ہیں پنجاب میں تیس سے زائد سابق ارکان اسملی کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان جہانگی ترین کی لنڈن سے وطن واپسی کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطے خیب پختنخواہ کی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ جہانگی ترین اور علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور اسلام آباد اور کراچی میں ملاقاتیں کریں گے روان ہفتے الیکشن کمیشن میں پارٹی ریجسٹریشن مکمل کی جائے گی اس تحقام میں پاکستان پارٹی کا بڑے پیمانے پر ممبر سازی مہم بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرویز خطک کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے صحافی کا پی ٹی آئی رہنما آصد قیصر سے سوال آصد قیصر وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور وہی ان کی جماعت ہے پرویز خطک کے بیانات پر پارٹی جواب دے چکی ہے سیشن کورٹ سے درخواست زمانت خارج ہونے کے بعد آصد قیصر درخواست دائر کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے آصد قیصر کی تیرہ جلائے تک بوری زمانت منظور ڈیپیٹی چیرمن سینٹ کی ملک میں نو نئے صوبے بنانے کی تجویز کہتے ہیں بلوچستان اور پنجاب میں تین تین صوبے بنانے چاہیے کراچی فارٹ اور ہزاروں کو بھی الگ الگ صوبہ بننا چاہیے ایک انٹیویو میں مرزا فریدی کا کہنا تھا کہ نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے این ایف سی اوارڈ کی تحت حصہ ملتا رہے گا سینٹر رضا ربانے نے کہا ہے کہ اضافی صوبوں کی بات اکٹھارویں ترمیم رول بیک کرنے اور صدارتی نظام متعارف کرانے کیلئے کی جا رہی ہے ریاست کو اپنے ماضی خصوصاً ماضی قریب کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے آئین کے ساتھ چھیڑ چھار تباہی کا باعث بنے گی آئینی معاملات خصوصاً صوبائی خودمختاری پر قومی تفاقرائے ممکن نہیں ہوگا اس سے سیاسی عدم استحکام آئے گا اور معاشی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے امیر جماعت حسامی سے راج الحق نے کہا ہے کہ دو خاندانوں کا دبائی میں بیٹھ کر بندربانٹ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں عوام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے مہنگائی غربت اور کرزوں کا پہاڑ حکمرانوں کا کارنامہ ہے ہم ہر حال میں پاکستان میں انتخابات شاہتے ہیں الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کی گئی تو مخالفت کریں گے بائیس بار کر سے ترقی نہ ہوئی تو اب بھی امید نہیں کی جا سکتی جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی کا سویڈیش سفارت خانے کے سامنے احتجاج ریلی کی شرکا کے سویڈیش سفارت خانے کے باہر تقریریں نارے جماعت اسلامی کی قیادت نے احتجاجی مراسلہ سویڈین کے سفارت خانے کے حوالے کیا امن و امان کی خراب صورتحال پر بلوچستان نیشنل پارٹی کی کال پر صوبے بھر کی ہائیویز پر جاری پہیا جام ہرتال آٹھ کھنٹے بعد ختم ہرتال کے دوران کوئیٹا پنجاب ہائیوی قلعہ سیف اللہ اور رکھنی کوئیٹا سبیر سکھر ہائیوی درکشہ کے مقام اور کوئیٹا کراچی ہائیوی منگوچر کلات کے مقام پر بند رہے وزیر خزانہ انصاف غار سے چین کے ناظم الامور کی ملاقات وزیر خزانہ نے آئیم ایف معاہدے پر پیش شرفت سے آگاہ کیا متعدد محاظم پر پاکستان کے لیے چین کی حمایت کو سراہا چینی ناظم الامور کی پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی تحریک انصاف کے راہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت نے اپنے ایم این ایس کو ترقیاتی بجٹ کے نام پر نوے عرب روپے کے فانس دے دیئے جبکہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ حکومت کے پاس سیلیکشن کے لیے بیس عرب روپے نہیں ہیں لاہور ہائی کورٹن شیمن پی سی بی کے انتخاب سے متعلق حکم امتنا ختم کر دیا جسٹس انوار حسین نے دلائل سننے کے بعد پی سی بی کی چاند سے دائر درخواست پر حکم امتنا واپس لے لیا عدالت نے شیمن پی سی بی کے الیکشن کے خلاف تمام درخواستیں یقجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے شیمن پی سی بی کے انتخاب کے معاملے پر جاری کیے گئے حکم امتنا کا تحریفی فیصلہ جاری کر دیا سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بلچستان ہائی کورٹ پہلے ہی سترہ جلائے تک شیمن پی سی بی کے انتخاب کے معاملے پر حکم امتنا جاری کر چکی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیمن پی سی بی کے انتخاب سے مطالق دائر درخواستوں پر سماعت کل ہوگی ملتان ریلوے سٹیشن پر الیکٹرک وارٹر کولر سے کرنٹ لگنے سے آٹھ سال کا بچہ موقع پر چل بسا ریلوے حکام کے مطابق فیض والدین کے ہمراہ فیصلہ بات جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا سٹیشن پر لگے الیکٹرک وارٹر کولر سے پانی پینے لگا تو کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جان بھاگ ہو گیا مہت میں ریلوے نے ریفریچریٹر میکینک کو مواطل کر کے انکواری کمیٹی بنا دی ترجمان تحریک انصاف کا پنجاب میں سہت سہولت پروگرام تبدیل کرنے پر عبد عمل کہا پنجاب کی غیر قانون نگران حکومت نے سہت کارڈ بند کرنے کا اعلان کر دیا قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا گیا سہت کارڈ کا غلط استحبال کیا جا رہا تھا نگران حکومت نے آج غریبوں سے علاج کی سہولت بھی چھین دی پولس کا ایسے چو گھٹکہ سپلائے کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اپنے ہی پیٹھی بھائیوں کے ہاتھوں دھر لیا گیا جام شروع کے تھانہ بولان خان کا ایسے چو زہیر سولنگی کوٹری سے نیجی کار میں غیر ملکی گھٹکہ سپاری لے جا رہے تھے پولس نے خفیہ اطلاع پر روک لیا بھاری مگدال میں مواد برامت ایسے چو گرفتار مقدمہ درچ چمن کی سب جیل سے فرار سترہ میں سے تیرہ قیدیوں کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا باب دوستی کے پیدا لام درست والے روٹ پر چیکنگ سخت مفرور قیدیوں کے گھروں کی نگرانی مفرور قیدیوں کی تلاش کے لیے قلعہ عبداللہ اور کوئٹہ پولیس کی بھی بدد لے لی گئی 29 جن کو سترہ قیدی باریک انچارج سے رائیفل چھین کر فائلنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے سرچ آپریشن میں ایک مفرور حلاق تین کو گرسپار کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جلوں میں 53 ہزار سے زائد مرد و خواتین اور نو امر قیدی لڑکے فیصلوں کے منتظر ہیں سپریم کورٹ میں 52 چارسو پچاس مقدمات زیرے التوا ہیں ایسے میں عدالتیں تنخواہوں میں 20 فیصد اضافے کی خبر کے ساتھ تین ماہ کی رخصت پر چلی گئی ہیں شاب میں دہشت گردوں سے بقابل میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے میجر ساقف حسین شہید اور نائک باقر علی شہید کو نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقوں میں سے پردخواہ کر دیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کی نماز جنازہ پہلے تربت پھر آبائی علاقوں میں ادا کی گئی شہدہ کو پورے فوجی احزاز کے ساتھ سے پردخواہ کیا گیا نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس اہل کار ریٹائر افستران سپاہیوں اہل خانہ پک لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفت کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ سکھ وفت نے مشترکہ اعلامیے میں جنہ ہاؤس میں جلاو گھیرا اور دہشت گردی کی مضمت کی وفت کے شرکہ کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے پاکستان کا پرشم جلایا ان کے سہولتکاروں اور ماسٹر مائنز کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا برطانیہ میں ایک سو چالیس سال کا گرم ترین جون ریکارڈ محکمائے موسمیات کے مطابق جون میں اوسط درجہ حرارت پندرہ آشاریہ آٹھ ڈگری رہا برطانیہ میں انیس سے چالیس اور انیس سے چھیتر میں اوسط درجہ حرارت چودہ آشاریہ نو ڈگری تک پہنچا تھا گدشتہ سال برطانیہ میں پہلی بار چالیس ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین دن کا ریکارڈ ہی بنا تھا فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد پورتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری مختلف شہروں میں توڑ پھوڑ جلاو گھیراو زیر زمین پاکنگ میں آگ بجھاتے ہوئے چوبیس سال کا فائر فائٹر ہلاک ہو گیا پولیس کے مطابق مظاہروں میں شریک مزید ایک سو ستاون افراد گرفتار کر لیے گئے سعودی عرب کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت وزارت خارجہ میں سویڈی شفیر کی طلبی احتجاز ریکارڈ کر آیا قرآن پاک کی بے حرمتی کو سنگین جن قرار دیا سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سویڈی شکومت ایسے واقعات رکھے جو رویداری پھیلانے کی عالمی کوششوں سے براہرات متصادم ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ایراکی فوٹبال لیگ میں فوٹبالرز اور ریفریز کا جوابی عمل قرآن پاک ہاتھوں میں اٹھائے گراؤنڈ میں آئے میٹ سے پہلے قرآن پاک کو بوسا دیا سٹیڈیم میں شائقی نے بھی بینرز اٹھائے رکھے تھے ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان اس ہفتے کیا جائے گا سری لنکہ میں ستمبر میں مونسون بادشوں کے باعث شیڈیول کا اعلان تاخیر کا شکار ممکنہ بادشوں کے باعث امکان ہے کہ کولمبو ایشیا کپ میٹ اس کے میزبانی نہ کر سکے پاک بھارت میچ دمبولا میں ہونے کا امکان آئی سی سی نے ایشیا کپ میں شرکت کرنے والے ممالک کو ابتدائی شیڈیول پھیج دیا پاکستان کی آئیشہ یاس نے انٹرنیشنل ٹائک وانڈو چیمپنشپ میں تین میڈلز جیت لیے تھائیلینڈ کی شہر بینکک میں ایونٹ میں چالیس ممالک کے بائی سوک ہیلاڑیوں نے شرکت کی آئیشہ یاس دبائی انٹرنیشنل چیمپنشپ میں بھی میڈلز حاصل کر چکی ہیں ڈچ ڈرائیور میکس ورسٹیپن نے فارمیلہ ون سیزن کی آسٹریان گران پری جیت لی سیزن میں مستلسل پانچوی کامیابی حاصل کر لی ورل چیمپنشپ میں 239 پوائنٹ کے ساتھ سب سے آگے پسوری گانے کے بھارتی ریمیک پر پاکستانی گلوکارا شیگل نے خاموشی توڑ دی کہا انہوں نے اس گانے کو فروغ نہیں کیا اندازہ ہے لوگوں کو آصل گانا زیادہ پسند ہے لیکن ریمیک گانے کے لیے نفرت بھرے جملے کہنا مناسب نہیں اگر کسی کو گانا اچھا نہیں لگا تو اس گانے کو نہ سنیں پسوری گانے کو بھارتی فلم میں ریمیک کرنے کے بعد شدید تنقیق کا سامنا ہے اور معروف لوگ گلوکار عالم لوہار کی جگنی آج بھی مدہوں کو یا آج شاہنے والے ان کی چوالیسویں پرسی نہیں پھولے موسیقی